اس کو شرم آنی چاہیے آپ ملازم کے پیٹ سے جو کھائے اور نوانے اس کو نکال سکتے ہیں یہ ان کے باپ کے کرسے تو نہیں آیا ان کے پاس ایک انجیکشن بھی ہے وہ لگا کہ ان کو اکثر ہورے بھی نظر آتی ہیں نیکس گورنمنٹ ٹیوپل پارٹی کیا گی کہ اس مہنگائی کا موت اور دواب دیا جائے گا خزانہ ڈاکارا خردو اخبر جیبون اللہ خیالی جی غیبانہ تیس پینٹیزار روپے تنخواہ دا خود رہے رہا قیدا تاہیے ویدہ دو گزارہ نہ کی سوانے اقتدار کے اندر یہ لوگ ہماری ووٹنگ سے ہماری ووٹ سے جا کر وہاں پر بیٹھ کر اپنے لیے دو سو فیصد وہاں پڑھا سکتے ہیں تو ان کو یہ استیار کس نہیں دیا ہے کہ آپ ملازم کے پیٹ سے جو کھائے اور نوانے اس کو نکال سکتے ہیں یہ ان کے باپ کے کرسے تو نہیں آیا ہم ان کے باپ کے ملازم تو نہیں ہیں کسی کو گربان سے پکڑا تو پکڑیں گے ہمیں کسی کے دروازے توڑنا پڑا تو انشاءاللہ توڑیں گے ہم کسی صورت بھی پیشہ نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ نیکس گورنمنٹ پیپل پارٹی کیا گی اور جس طرح پران دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک سو فیصد آپ کی تنہوں میں پیپل پارٹی نے اضافہ کیا تھا تو نیکس گورنمنٹ میں دو سو فیصد اضافہ ہوگا اور ان کی اس مہنگئے کا موت اور جواب دیا جائے گا جو کنٹینر پر کھڑے ہوکے آپ لوگوں کی بات کیا کرتے تھے لیکن آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس پہ عمل درامت تو نہ ہو سکا وہ اپنے لیے تو مختلف قسم کے بل منظور کر رہے ہیں ان کے دو لاکھ روپے میں بھی بزارہ نہیں ہوتا جو کنٹینر پیٹرول پا سودی، گیس پا سودی، تماٹر دارون دا پسیدی دا طول مہنگئی دا لہذا دید بارا انشاءاللہ پچی اکتوبر مانے زمان پا اسلامباد کے دو پارلیمنٹ آوسما کے دو جنسہ دا سالانہ انگریمت تا دی ختمالو دو کوشش کی منگا دا ختمالو تنپری دو تا پینشن ختمالو کوشش کی منگا دا ختمالو تنپری دو تا چید تین سو پیسد امپیل زیادایی مغیر بارا خزانه دا کرا دا سرکاری ملازم دا پارا خزانه خالی دا تا با دو اقالو که دا بار ملکون چودا ازار عرب تا کرزا غستی راگر چر تلالیگا پیسی خزانه دا کرا خزانه دا کرا خردو خپل جیبون دا خالی دی دو خپل جیبون دا که دا سرکاری ملازم ناق کری دی تا حل نشو انشاءاللہ اسلامباد دا منگ دا زو دا منگ معمولی دا اسکولنا یا دو دفترنا یا کسر آگلیو او آغیلہ منگ دا سیل میں بایئے کہ وہ پاتینے بیاو با انشاءاللہ منگ ایٹو زید دا ایک نواخلی دا بایس تا پوری چی سو مرہ کیٹگرز آغا ملازمین دی آغا بانشاءاللہ اسلامباد دا طول جی آج یہ ہماری ابتدا ہے یہاں پر برامن احتجاج یہ آج سے شروع ہو گیا لیکن ہم وہ کو متنبع کرنا چاہتے ہیں اگر اس احتجاج کے حوالے سے اگر ہماری مطالبات کو نہیں مانے اور ہماری مطالبات پر عمل درامت نہیں ہوا تو یہ سمندر اگر پشاور اور اسلامباد کی طرف بڑھا تو میں سارے حکومت کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں سمندر میں تینکے کی طرف بہا دیں الحمدللہ ہم رات دن چگنی ہم اپنے جتنا بھی یہ ہم سے ہو سکا ہم اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے قریب چاہتے ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ